پاکستان میں فیفا کی نوملیزیشن کمیٹی نے سعودی عرب میں چھ ملکی ٹورنمنٹ کے لیے پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم کا اعلان کر دیا پاکستان ویمنز ٹیم کو گزشتہ ایک برس کے دوران تواتر کے ساتھ بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے مواقع فرہم کیے جا رہے ہیں تاہم اس کے باوجود ٹیم کی کارکردگی میں خاطر خواہ بہتری نہیں آ رہی جس کی وجہ غیر ملکی مانجمنٹ اور کھلاریوں کی بھرمار ہے پی ایف ایف نوملیزیشن کمیٹی کے چیئرمن ہارون ملک جو خود بھی کینیڈین ناشنالٹی ہولڈن ہے مقامی کھلاریوں اور کوچز کی بجائے غیر ملکیوں کو ترجیح دیتے ہیں اس پر کئی بار احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے بائیس رکنے قومی ویمنز فٹبال ٹیم میں ملائکہ نور کی واپسی ہوئی ہے پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم کی گول کیپرز میں نشہ اشرف رومیسہ خان اور مافیا پروین ڈیفینڈرز میں ملکہ مشال بھٹی سوفیہ قریشی نزالیا صدیقی نورین بیگ اور سارا خان کو شامل کیا گیا ہے منٹ فیلڈ کے لیے کپتان ماریا خان علیہ علاہ الدین کائنات بخاری رامین فرید ماروی بیگ اور علیزہ سابر شامل ہیں اس کے علاوہ فاورڈز میں سنوبر عبدالسطار زہمینہ ملک زلفیا نزیر علیہ صادق انمول ہیرا سہاں حیرانی اور اسرا خان ٹیم میں شامل ہیں واضح ہے کہ سعودی عرب میں چھ ملکی ویمنز ٹورنمنٹ 18 سے 30 ستمبر تک ہوگا قومی فوٹبال ٹیم لاہور سے نیجی ایلائن کی پرواز کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہوئی ٹورنمنٹ میں پاکستان کو گروپ اے میں شامل کیا گیا ہے جس میں میز بان سعودی عرب کے علاوہ ملیشیا کی ٹیم میں شامل ہیں پاکستان ٹیم اپنا پہلا میچ 21 ستمبر کو ملیشیا کے خلاف کے لے گی جبکہ سعودی عرب کے ساتھ مقابلہ 24 ستمبر کو ہوگا ایونٹ کے تمام میچز ٹائف کے کنگ فہد سٹیڈیم میں کھیرے جائیں گے جہاں روشن سعودی پریمیر لیگ کے میچز کا بھی انکاد ہوتا ہے